یہ گھوٹالا ہے آڈانی جی گھوٹالا دو کوئلہ خدان آڈانی کو ملے تھے نریندر موڈی جی کے مطر کو ملے تھے سپریم کورٹ کے آدیس کے باوجود یہ دو کوئلہ خدانے کیوں نہیں رد کی گئی موڈی جی جرہ بتائیے تو قریب قریب پچاس ہجار کروڑ روپے کا خوئلہ مفت میں آڈانی کو بھارت کے پردان منطری نریندر موڈی جی نے دے دیا اگر بھارت کی سرکار نے قانون بنایا سپریم کورٹ نے خوئلہ کی خدانوں کو رد کیا تو آخر آڈانی کو یہ دو خوئلہ کی خدانے ابھی بھی کیسے ملی ہوئی ہیں آپ سارے لوگوں نے کوئلہ خوٹالہ سنا ہوگا ہ пес سی ڈی 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 ڈکی ڈی 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 جی گھوٹالا یہ اڈانی جی گھوٹالا ہے اور یہ گھوٹالا کس کے سندکشن میں ہوا ہے یہ گھوٹالا ہوا ہے بھارت کے پردھان منتری آدنی نریندر موڈی جی کے سندکشن میں موڈی جی کی کھلی چھوٹ اور اڈانی کی مہالون یہ پوری کہانی میں آپ کے سامنے سلسلے وار بتانے جا رہا ہوں اور اس کے سارے کاجیات اور ساتھ چھے یہاں پر ہیں جو آپ کو دیں گے آپ کو یاد ہوگا بھارت کے سربوچے نیا آلینے جب لاکھوں کروڑ کا کوئلہ گھوٹالا سامنے آیا اور یہ پایا کہ کس طرح سے پرائیویٹ کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئل بلاک ساونٹیت کیے گئے تو انہوں نے بہت ساری کوئلہ خدانوں کو کینسل کر دیا رد کر دیا ان کا آونٹن سیرے سے خارج کر دیا اور یہ کہا کہ یہ آونٹن نیموں کے بھی پریتھ ہوا ہے اور کچھ چند پرائیویٹ پلیئرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے وہ کول بلاکس رد ہو جاتے ہیں اس کے بعد آدھرنی نریندر موڈی جی کی سرکار آتی ہے جب یہ کولے کا آونٹن کول بلاکس کا آونٹن دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ رد کرتا ہے تو پردھان منتری جی آتے ہیں پردھان منتری جی نے چناؤں میں کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کانگریس نے کوئلا گھوٹالا کر کے پورے دیش کے چہرے پر کالک پوتنے کا کام کیا ہے اس کالک کو کیسے آگے بڑھایا ہے موڈی جی نے اس کی پوری کہانی آپ دھیان سے سنیے گا تو موڈی جی نے دوہزار پندرہ میں دیش کی سنسط کے اندر ایک ایکٹ بنایا کانون بنایا سپریم کورٹ کا جو آدیش تھا اس میں کہا گیا تھا کہ راج سرکاروں کو بجلی کے اتپادن کے لیے جو کوئلا کی خدانے دی جائیں گی وہ کسی پرائیویٹ پلیئر کو نہیں دی جا سکتی وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کو نہیں دی جا سکتی وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے اس خدان کو نہیں چلایا جا سکتا یہ کس نے کہا تھا ماننی سروچے نیایالے نے اور بھارت کی سرکار نے کہا کہ ہم سروچے نیایالے کا سممان کرتے ہیں سروچے نیایالے نے کوئلا کی خدانوں کو رد کیا ہے کوئل بلوکس کے آونٹن کو رد کیا ہے اب ہم اس کے لئے قانون بنائیں گے دوہجار پندرہ میں پردھان منطری نریندر موڈی جی کی سرکار نے کوئل بلوکس کے آونٹن کو لے کر سنسد میں قانون بنایا اور اس قانون میں سپریم کورٹ کے مول بھاؤنا کی اوہیل نہ کرتے ہوئے کہا کہ نئی نئی صاحب راج سرکاروں کو جو کوئلا خدانے ملیں گی اس میں 26% پرائیویٹ کمپنیوں کو شیئر دیا جا سکتا ہے 26% جوائنٹ وینچر پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یعنی 74% راج سرکار کا مالکہ نہ حق ہوگا راج سرکار کا 74% سیر ہوگا راج سرکار کا لیکن 26% پرائیویٹ کمپنیوں کو جوائنٹ وینچر کے روپ میں سامل کیا جا سکتا ہے پہلا خیل یہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی سپریم کورٹ کے بھامنا کے بپریت ایک قانون پاس کیا گیا لیکن موڈی جی کی سرکار یہی نہیں رکی سپریم کورٹ نے جن کوئلا کے آونٹنوں کو رد کیا تھا وہ لسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جن کوئل بڑکس کو رد کیا تھا اس میں 42 اور 42 اور 44 نمبر پر پارسائیسٹ اور کانٹا کوئلا خدان ہے یہ دو کوئلا خدان یاد رکھیے گا یہ سارے کوئلا خدان رد ہوئے یہ دو کوئلا خدان راج سرکار کو ملا تھا راجستان کی سرکار کو ملا تھا لیکن ان دو کوئلا خدانوں کو رد نہیں کیا گیا کیونکہ یہ دو کوئلا خدان اڈانی کو ملے تھے نرندر موڈی جی کے مطر کو ملے تھے سپریم کورٹ کے آدیس کے باوجود یہ دو کوئلا خدانے کیوں نہیں رد کی گئی موڈی جی جرہ بتائیے سپریم کورٹ کے آدیس کے باوجود ان دو کوئلا خدانوں کے آونٹن کو جاری کیسے رکھا گیا موڈی جی جرہ بتائیے یہ دو کوئلا خدانے جو راجستان کو سرکار کو 36 گڑھ میں ملی تھی اڈانی کو دے دی گئی اور 74 پرتیسط سیئر اس میں اڈانی کا ہے اور 26 پرتیسط سیئر راجستان کی سرکار کا ہے یعنی سپریم کورٹ کے آدیس کا بھی اُلنگھن اور بھارت کے سرکار کے دوارہ بنائے گئے کانونوں کا بھی کھلا اُلنگھن ابھی یہیں معاملہ نہیں رکھتا ہے یہ ہی مت رکھیے گا کہانی اور لمبی ہے اس سمجھوتے کے حساب سے کیسے اڈانی کو لگ بگ ایک لاکھ کروڑ روپے کا کوئلہ بھارت کی سرکار نے مفت میں دے دیا اس کی ایک ایک تربت ایک ایک کہانی پرت در پرت میں آپ کے سامنے کھولوں گا اڈانی کو یہ کوئلہ مل گیا لگ بگ ایک لاکھ کروڑ روپے کا کوئلہ جو سپریم کورٹ نے رد کیا تھا سرکار نے نہیں مانا راجستان کی سرکار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا وہ چوکانے والا سمجھوتا چوہتر پرتیسط اڈانی کو چھبیس پرتیسط راجستان کی سرکار کو اور کوئلہ راج سرکار کو جو اڈانی بیچ رہے تھے راج سرکار کی ہی کھدان سے وہ کوئلہ کول انڈیا سے بھی مہنگا بیچ رہے تھے کہانی آن سرو ہوتی ہے کول انڈیا لیمٹیڈ راجستان کی سرکار کو جو کوئلہ دیتا ہے وہ کوئلہ دیتا ہے تیس سو روپے پرتی ٹن اور اڈانی راجستان کی کوئلہ کھدانوں سے کوئلہ نکال کے راجستان کو ہی جو کوئلہ بیچتا ہے وہ کوئلہ بیچتا ہے دو ہزار روپے ٹن راجستان کی سرکار کو کول انڈیا دیتی ہے دو ہزار روپے ٹن اڈانی دیتا ہے تیس سو روپے ٹن تین سو روپے پرتی ٹن اپنی ہی خدان سے راجستان کی سرکار وہاں کے پاور پلانٹ میں مہگا کولا اڈانی سے خریدتی ہے یعنی خدان آونٹت ہوئی راجستان کی سرکار کو بھارت کی سرکار نے کہا کوئلہ خدان آپ کی ہے کوئلہ سستے میں نکالیے سستے میں خریدیے اور جو بجلی کا اتپادن کیجئے وہ سستہ ہوگا تو سستے میں آپ جنتہ کو بجلی دیں گے لیکن وہ کوئلہ مل گیا اڈانی کو وہ خدان مل گئی اڈانی کو اڈانی راجستان کی سرکار کو 2300 روپے ٹن میں کوئلہ دے رہا ہے اور کوئل انڈیا لیمٹیڈ راجستان کی سرکار کو 2000 روپے ٹن میں کوئلہ دے رہا ہے آپ سوچئے جیسے آپ ایک بھینس خریدے بھینس کے مالک آپ آپ کہہ رہے پالن پوشن ہم نہیں کر پائیں گے اڈانی جی آپ پالن پوشن کر لو دودھ جو نکلے گا بجار سے سستے دام میں ہم کو بھی دے دینا اور جو اس سے منافع ہوگا اس میں بھی ہمارا حق ہوگا لیکن اڈانی جی نے کہا بھینس آپ کی ضرور ہے دودھ ہم نکالیں گے بجار سے مہنگے دام پر آپ کو دودھ بھی دیں گے اور اتنا ہی نہیں کریں گے جو ایکسرا دودھ نکلے گا زیادہ دودھ نکلے گا اس کو بھی ہم بیج کے پیسہ کمائیں گے ان دو خدانوں میں پارسہ اور کانٹا خدانوں میں کوئلے کے ریجیکٹ کے نام پہ کھیل ہوا چھتیس گڑ کی پارسہ اور کانٹا خدانوں میں جو راجستان سرکار کو آونٹت ہوئی تھی وہ اڈانی کو دے دی گئی اور اڈانی نے اس میں کوئل ریجیکٹ کے نام پر ایک کھیل کیا یہ کھیل بھی بڑا انٹریسٹنگ ہے بڑا مجیدار ہے یہ کھیل کیا ہے کوئل انڈیا کہتا ہے بائیس سو کلو کیلوری تک کا جو کوئلہ ہوتا ہے وہ کوئلہ پاور پلانٹ کے استعمال یوگ یہ ہے اڈانی جی کے ساتھ جو راجستان کی سرکار نے وہاں کی پاور لیمٹیڈ نے جو سمجھوتا کیا اس میں لکھا گیا دھیان سے سنیے گا اس میں لکھا گیا چار ہجار کلو کیلوری سے نیچے کا کوئلہ اپیوگ کے یوگی نہیں ہوگا یعنی کی استعمال کے یوگی نہیں ہوگا پول انڈیا کہتا بائیس سو کلو کیلوری تک کا کوئلہ استعمال یوگی ہے پاور پلانٹ میں راجستان کی سرکار کے ساتھ اڈانی جو سمجھوتا کرتے ہیں چار ہجار کلو کیلوری کے نیچے کا جو کوئلہ ہوگا وہ استعمال کے یوگی نہیں ہوگا یعنی کی وہ ریجیکٹ مانا جائے گا اب ایک اور مہت پون بات آپ کو بتاتا ہوں جو بھارت سرکار نے ایکٹ بنایا اس ایکٹ میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ کوئلے کا ایک ٹکڑا بھی پرائیویٹ کمپنی نہیں لے جا سکتی پھر آگے اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بھلے ہی وہ ریجیکٹ کے طور پہ کوئلہ ہو بھلے ہی وہ کوئلہ بیکار مانا جاتا ہو باوجود اس کے وہ کوئلہ ایتھورٹی کا ہوگا یعنی جس سرکار کو جس راج سرکار کو وہ کوئلہ خدان آونٹت ہوگی اسی کا کوئلہ ہوگا اس کا ریجیکٹ بھی کوئی پرائیویٹ کمپنی والا بیچ نہیں سکتا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ نریندر موڈی جی کی سرکار کا ایکٹ کہہ رہا ہے اس میں بھی آگے مجھدار کھیل ہوا اس میں کھیل کیا ہوا اڈانی کو ریجیکٹ کے نام پر پچیس پرتیسط کوئلہ بیچ نے اور اپنے استعمال کرنے کی چھوٹ دے دی گئی جڑا سوچ جو کوئلہ راجستان کی سرکار کے لیے استعمال یوگ نہیں جو کوئلہ راجستان میں بجلی بنانے کے لیے یوگ نہیں وہ ہی کوئلہ آدانی کے پرائیویٹ پاور پلانٹ میں بجلی بنا رہا ہے کیا مجھدار کھیلے بھائی جس کوئلے کو ریجیکٹ مانا جا رہا ہے راجستان کی سرکار کے لیے راجستان سرکار کی خدان سے وہی کوئلہ آدانی ریجیکٹ کے طور پہ نکالتا ہے اور اپنے پاور پلانٹ میں استعمال کر کے بجلی بناتا ہے تو قریب قریب پچاس ہزار کروڑ روپے کا کوئلہ مفت میں آدانی کیا دنی پردان منتری جی بتائیے آپ اگر بھارت کی سرکار نے قانون بنایا سپریم کوٹ نے کوئلہ کی خدانوں کو رد کیا تو آخر آدانی کو یہ دو کوئلہ کی خدانے ابھی بھی کیسے ملی ہوئی ہیں